بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے سینٹرل بینک کے فنکشنز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور آج کی ویڈیو لیکچر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سینئر آڈیٹر کی جو انٹرویو کی پریپریشن کینڈیٹس کر رہے ہیں اس کے علاوہ لیکچر کے ایکزیم جو ہے ابھی ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کومرس اکنومکس بیزنس سے ریلیٹڈ جوبز آتی رہتی ہیں ان تمام کے لیے جو ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سینٹرل بینک کے جو فنکشنز ہیں وہ بتاؤں گا کہ کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہے وہ کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتا ہے تو انٹرل بینک میں ان میں سے ان لسٹ وائز پوچھے جا سکتے ہیں کہ سینٹرل بینک کے کون کون سے فنکشنز ہیں یا یہ جتنے بھی فنکشنز ہم ڈسکس کریں گے ان میں سے کسی ایک فنکشنز کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کسی انٹرل بینک میں کوئسٹنز میں ریٹن اگزیم میں تو سینٹرل بینک جو ہے کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف فنکشنز پرفارم کرتا ہے تو یہ موسٹ کامن جو فنکشنز ہیں دس فنکشنز کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک ہے جس لائک جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے اس کا نام سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اسی طرح انڈیا میں جو سینٹرل بینک ہے وہ ریزرور بینک آف انڈیا ہے امریکہ کا جو بینک اس کو ہم فیڈرل ریزرور سسٹم کہتے ہیں تو جتنی بھی پوری دنیا میں الموسٹ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کا اپنا سینٹرل بینک نہ ہو اور ہر ملک کے سینٹرل بینک کے جو فنکشنز ہیں نورملی یہ کامن ہیں تو سینٹرل بینک جو ہے کیونکہ یہ پرافٹ ارنی کے لیے نہیں ہوتے یہ گورنمنٹ کے بینک ہوتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد ملک ایکنومک سٹیبلیٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے معاشی استحقام ملک میں لانا اس کا بنیادی مقصد ہے پرافٹ ارننگ اس کا سکینٹری اپجیکٹیو ہو سکتا ہے اور جتنے بھی جو کمرشل بینک سوڑنے وہ سارے انڈر دا سوپر ویئن آف سینٹرل بینک چلتے ہیں تو سینٹرل بینک کا سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہوتا ہے منوپلی آف نوٹ ایشو منوپلی آف نوٹ ایشو اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے بات کریں سینٹرل بینک کے تو پاکستان میں جو سینٹرل بینک ہے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا آغاز جو ہے فرسٹ جولائے نائٹین فورٹی ایٹ کو قائم کیا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے تیس مئی انیسو اٹھالیس کو ایک آرڈر دیا تھا کہ پاکستان کا اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے سینٹرل بینک ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا کے جو ریزر بینک آف انڈیا ہے انہوں نے پاکستان کو جو واجب الودار اکم تھی وہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو قائد عظم نے جلد از جلد جو ہے پاکستان کے اپنا سینٹرل بینک آئم کرنے کا کہا تھا تو تیس مئی کو آرڈر دیا تھا اور اس کے مطابق یکم جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ اس کو قائد عظم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتاد کر دیا تھا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے قائم ہونے سے پہلے پاکستان میں جو نوٹ جاری کرنے کی جو ذمہ داری تھی رسپونسیبیلیٹی تھی وہ دو بینکوں کے پاس تھی ایک تھا حبیب بینک جو سب سے پرانا بینک پاکستان کا نائنٹین فورٹی ون میں قائم کیا گیا اور برسگیر میں اور جو دوسرا بینک تھا وہ تھا اسٹریشیا بینک جس کا موجودہ نام الائیڈ بینک ہے ان دو بینکوں کو جو ہے نوٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا کہ آپ نے ملک کی کرنسی ضرورت کے مطابق نوٹ پرنٹ کرنے ہیں لیکن ان دو جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے نوٹ پرنٹ کیے تو بہت سارے پرابلمز آ رہے تھے نوٹوں کے کلر سیم نہیں تھا نوٹوں میں کی جو کوئنٹیٹی اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا تو اس وجہ سے قائد عظم نے سٹریٹ بینک آف پاکستان کا افتتہ کر دیا اور سٹریٹ بینک آف پاکستان نائنٹین فورٹی ایٹ سے آن ورڈ اب تک جو ہے پاکستان میں واحد جو ہے بینک ہے جو ملک کی ضرورت کے مطابق جو ہے کرنسی نوٹ پرنٹ کرتے ہیں اور اسے منوپلی آسل ہے نوٹ پرنٹ کرنے میں اور سینٹل بینک کے اپنے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اپنے پروسیسز ہیں جن کو سینٹل بینک فالو کرتے ہیں دوسرا سینٹل بینک کا فنکشن ہے بینکر ٹو گورنمنٹ حکومت کا بینک ظاہر سی بات ہے کہ جو جب سٹریٹ بینک آف پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو ہے اس کے فیفٹی ون پرسنٹ جو شیئرز ہیں جو اس کے حصے تھے وہ گورنمنٹ کے پاس تھے اور فورٹی نائن پرسنٹ جو تھے وہ عوام کے پاس تھے لیکن نائنٹین سیونٹی فور میں جب بینکوں کو نیشنلائز کیا گیا ظلفکار علی بوٹو کے دور میں ہے جو ترکل جو شیئرز تھے جو پرائیوٹ لوگوں کے پاس تھے جنرل پابلک کے پاس سے وہ بھی گورنمنٹ پرچیز کر لیے تو یہ پیورلی گورنمنٹ ہے بن گیا آپ ہنڈر پرسنٹ جو شیئرز ہیں سینٹل بینک کے پاکستان کے پاکستان کے گورنمنٹ کے پاس تمام شیئرز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بینک ہے پیورلی گورنمنٹ کے بینک کے طور پر کیا فنکشنز پرفارم کرتے ہیں سینٹل بینک چاہے پاکستان کو یا پوری دنیا کے جو سینٹل بینک ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے پولیسی میکنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ٹیکسیز کی پولیسی ہیں اکنومک پولیسیز ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی پولیسیز ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی پولیسیز فائنینشل مالی جو پولیسیز ہیں ان تمام میں جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں مونیٹری پولیسی بناتا ہے ہر دو مہینے بعد جو کے سپلائی منی کو کنٹرول کیا جاتا ہے ملک کے اندر جس میں ریٹ آف انفلیشن کو جو ہے وہ کرٹیل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سینٹل بینک جو ہے اس میں گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کی پیمنٹس رسیٹس ہوتی ہیں آن دا بی آف آف دا سینٹل بینک ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو لون شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ کنٹری سے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل ڈانر کنٹری سے لون اگرہ لیے ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس بھی جو ہے آن دا بی آف آف گورنمنٹ سینٹل بینک کرتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ایڈوائزر ہوتا ہے پولیسی میکنگ میں ڈیفرنٹ میٹرز میں چاہے ایکنومک پولیسی ہے سٹیبلیٹی کے سٹیبلیٹی اور پرائسز کے حوالے سے ہے کوئی فنڈنگ کے حوالے سے ہے کوئی نیشنل ڈیٹ کے حوالے سے ہے تو ان تمام میں گورنمنٹ کا جو ہے مشیر ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر ایڈینٹ کے طور پر جو نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ تو اس میں جائے ایڈینٹ کے طور پر اور بھی ہاف آف گورنمنٹ جو ہے ان کے لوگ میمبر جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں سینٹل بینک ہے اس کے علاوہ جو فورن پڑے ہوئے ہیں فورن ایکسچینج ہمارا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کی مدد کرنے میں بہت زیادہ کردار سینٹل بینک ہے فورن ری پیمنٹس میں اس کا بہت زیادہ اور گورنمنٹ کی پولیسی میں کوارڈینیشن میں ڈیفرنٹ آرینجمنٹس جو پولیسی میکنگ کے والے سے وہ سینٹل بینک پرفارم کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے بینک 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 کا مطلب یہ بینکوں کا بینک ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جتنے بھی کمرشل بینک ان تمام کو جو ہے سپروائز کرنے کے لیے سینٹل بینک قائم کیا گیا سارے کمرشل بینک جو پرافٹ آرنی کے لیے قائم کے جاتے ہیں تو سینٹل بینک کس طرح سے ان کو سپروائز کرتا ہے کوئی بھی سینٹل کوئی بھی نیا کمرشل بینک بنتا ہے تو اس کے ٹوٹل ڈیپوزٹس کا سائٹن پرسنٹیج جو ہے وہ سینٹل بینک اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے اس کے علاوہ ان کو کلیرنگ ہاؤس کی فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جب کبھی کسی کمرشل بینک کو جو ہے کرائیسز کا سامنا ہو تو ان کو یہ لینڈر آف لاسٹ ریسورٹ کے طور پر جو ہے کرزہ بغیرہ بھی دیتا ہے فورن ایکسچینج کو کنٹرول کرتا ہے کریڈٹ کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے کہ کب جو ہے کرزہ دینا ہے کب نہیں دینا ٹھیک ہے بینک ریٹ پالیسی ہے اوپن مارکٹ آپریشن ہے جتنے بھی مونیٹری پالیسی کے ٹولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے لینڈر آف لاسٹ ریسورٹ کسٹوڈیون آف فورن ایکسچینج یہ جتنے بھی ہمارے پاس ریزروز پڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کرنسیز میں گولڈ سیلور میں یا ڈالرز ہیں یا ادھر کنٹریز کی جو کرنسیز ہیں ان کا جو محافظ ہے اور جتنے انکریز ہو رہے ہیں تو جو جو ملک کی گوڈویل میں کریڈٹ کو کنٹرول کر رہا ہے ڈیویلمنٹ رول میں ہم بات کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک جو ہے اگر ملک کی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے لائی کے ملک میں اگر انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کی ہلپ کرتا ہے گورنمنٹ کو ڈاوٹ انٹریسٹ تھری منس کے لیے سکس منس کے لیے لون پروائیڈ کرتا ہے اور نئے بینک قائم کرنے کے لیے بھی کیونکہ سٹیٹ بینک سے سینٹرل بینک سے جو پرمیشن لینا پڑتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کو لون وغیرہ کے والے سے ڈیویلمنٹ رول ہے اس کا مختلف تعمیراتی کام گروت آف بینکنگ سسٹم بینکنگ کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں نئے بینک ان کی پرمیشن سے قائم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگزسٹنگ جو برانچیز ہیں وہ ان کی پرمیشن سے چار رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ پیڈ اپ کیپیٹل میں اضافہ کمیسٹ سینٹرل بینک اپنی مرضی سے کرتا رہتا ہے کوئی ویک بینک کا اس کو مرج کر دیتا ہے اگر کوئی بینک آپ پر ورک نہیں کر رہا یا اس کی فرنیشل پوزیشن بہتا ہے اس کو کسی سٹرانگ بینک کے ساتھ مرج کر کلیبوریٹ کر دے گا اس کے علاوہ نیشنلائزیشن پرائیوٹ آزیشن اور بینک جو بھی پبلک انٹریسٹ میں چیز ہوتی ہے اس کو کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو مانیٹری اور اکنامک گائیڈینس پروائیڈ کرتا رہتا ہے بینک کو بھی جنرل پبلک کو بھی ریپورٹس شائع ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ آو بینکرز ہے جس میں جو نئے ریکروٹ ہونے والے بینک کار ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو جو ہے سکھایا جاتا ہے بینکاری کے طریقے کار اس کے علاوہ ریگولیشنز ہیں پروڈینشل ریگولیشنز بینکنگ کے انٹریسٹ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ٹائم ٹو ٹائم یہ سینٹل بینک کمارشل بینک کو جو ہے پروائیڈ کرتے رہتا ہے اور ان کو ان کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اس کے علاوہ جو مسلینیس فنکشنز ہیں مسلینیس فنکشنز میں ملک کی اکنامی کرائیسز میں اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ لوگوں میں ڈیفرنٹ سیونگ سکیمز لانچ کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کی سیونگ کی ہیبرٹس کو انکریز کیا جا سکے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو انٹرنیشنل فائننشل انسٹیٹوشنز ہیں لائک آئی ایم ایف ورڈ بینک ہے ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہے اسلامی ڈیویلمنٹ بینک ہے ان کے ساتھ جو ہے ڈیفرنٹ ایگریمنٹ ہوتی رہتے ہیں کنٹریز کے لوننگ کے حوالے سے یا ری پیومنٹ کے حوالے سے تو اس کو جو ہے نمائدے کے طور پر گورنمنٹ کے یہ جو سینٹرل بینک ہے یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے انسٹیوٹی کو اس کے علاوہ ایگری کلچر سیکٹر ہے انڈسٹریل سیکٹر ہے ان کی ڈیویلمنٹ کے لیے سپیشلائز جو بینک بنے ہوئے انڈسٹری ڈیویلمنٹ بینک ہے اگری کلچر بینک ذرہیت رکھیاتی بینک بغیرہ تو ان کو پرموشن کے لیے لوننگ پروائیڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ سکیمز لانچ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ایمپورٹرز ہیں ان کو جو ہے فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹری سے ایمپورٹز کر سکیں جو تاجر ہیں ان کو یہ سرپسز پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سرویز ڈیفرنٹ پروگرامز ڈیفرنٹ سیمینارز پبلک ایویرنیس کے ایکنومک ایویرنیس کے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم سٹیٹ بینک جو ہے یا سینٹر بینک کسی ملک کا وہ کنڈکٹ کرواتا رہتا ہے جس سے ملک کی جو ہے ایکنومک سیچویشنز کا پبلک کو پتا چلتا رہتا ہے تو یہ جو ایمپورٹنٹ فنکشنز تھے سینٹر بینک کے اور سٹیٹ بینک اور پاکستان کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہے دیکھتے ہیں ہمارا چینل تھانک یو فور وچن اللہ حافظ